اسلام علیکم میرے سوڈینٹس نمو آپ کا فیزیسٹسٹر وائلوس ہیں آج ہمارے ٹاپک دیا ہوا ہوگا سیمپل مایکروسکوپ آج ہمیں ایکسپلین کریں کہ سیمپل مایکروسکوپ کیا ہوتی ہے سیمپل مایکروسکوپ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں کہ سیمپل مایکروسکوپ کیا ہوتی ہے سیمپل مایکروسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے ہم بلکل چھوٹے object کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں simple microscope کا نام دیتے ہیں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو بلکل چھوٹی ہوتی ہے جس کو انسانی آنکھ بلکل آسانی سے نہیں دیکھ سکتا ان کو دیکھنے کے لیے ہم ایک آلہ use کرتے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہوئے simple microscope کا نام دیا ہوئے اب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو انسانی آنکھ کے 25 سینٹی میٹر تک پڑھ ہوئے انسان اس کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے اگر کوئی object 25 سینٹی میٹر سے زیادہ فاصلے پر یا بلکل کم فاصلے پر پڑھ ہوئے ہوگا تو انسانی آنکھ اس کو بلکل clear نہیں دیکھ سکتی تو اس لیے اگر ایک انسانی آنکھ normal object کو دیکھنے کے لیے جو اس کا distance ہوتا ہے وہ 25 سینٹی میٹر دیا ہوئے ہوتا ہے تو اب ہم اس کو diagram سے تھوڑا سا explain کریں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک eyes دی ہوئی ہے آنکھ دی ہوئی ہے اس آنکھ کے بلکل سامنے ہمارے پاس ایک image دی ہوئی ہے اور یہاں سے اس آنکھ سے یہاں تک کا distance دیا ہوگا اس کو d سے شوکیا جاتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک angle theta دیا ہوگا اب ہمارے پاس یہ جو آپ کے بات image دی ہوئی ہے یہ آنکھ کے اگر آپ اس کو زیادہ close لے کر آتے ہیں یا زیادہ دور لے کر جائیں گے تو انسانی آنکھ اس کو بلکل clear نہیں دیکھ سکتی اس کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک lens use کرتے ہیں اور یہاں پر کون LISA cola use کریں گے about what sygende lens use کے یا جاتا ہے اگر آپ اسوجیکٹ کو دیکھنے کے لیے اس image کو دیکھنے کے لیے یہاں پر کیا لگا دیتے ہو ایک lens use کرتے ہو یہاں پر جب آپ lens use کرتے ہو کونさا lens ہوگا یہاں پر ایک Convex lens دی ہوگا اس گügenгоoms اس لینز کو جب آپ یہاں پر use کرتے ہو تو آپ کے پاس جو image حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک ویسٹول امیج حاصل ہوتی ہے اور سائز میں اس امیج کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ دی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پر افضار کریں یہاں پر سائز کیا تھا بلکل سمال دیا ہوا تھا جب آپ نے یہاں پر کیا یوز کیا ایک کنویکس لینز یوز کیا کنویکس لینز یوز کرنے پر اس کا جو ہائٹ ہوتی ہے وہ اس کے کیا ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے جس کو آپ کلیر لی کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے یہاں پر ایک لینز یوز نہیں کیا تھا تو یہاں پر جو ہمارے پاس اینگل بنا تھا وہ دھیٹہ دیا ہوا تھا اب یہاں پر آپ کیا کرتے ہو ایک لینز یوز کرتے ہو لینز یوز کرنے پر جو ہمارے پاس اینگل جوز ہوتا ہے وہ ہمارے پر کون سا دیا ہوا ہوگا اینگل لیش کا نام بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر کیا یوز کرتے ہیں اس کی مینگنیفائنگ پاور یوز کرتے ہیں یہاں پر لفظ دیا ہوا ہے مینگنیفائنگ مینگنیفائنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی اوبجیکٹ کو بہت بڑا کر کے دکھائے اس کو ہم نام دیتے ہیں مینگنیفائنگ پاور کا نام دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اس کا فارمولہ دیا ہوا ہوگا M جو شو کرتا ہے مینگنیفائنگ پاور کو شو کرتا ہے is equal to size of image or size of object اب یہاں پر ہمارے پاس size of image کون سے دیا ہوا گا یہاں پر ہمارے پاس ہائٹ آف ایمیج کو شو کرتا ہے یہاں پر ہمارے پاس HO کا مطلب ہوتا ہے ہائٹ آف اوبجیکٹ یہاں پر فارمولے کے مطابق ہمارے پاس آئے گا size of image اب یہاں پر ہم کیا لگو جوز کرتے ہیں size of image کس سے شو کیا تھا اس کو theta dash سے شو کیا تھا اس لئے ہم نے یہاں پر وہی لیک دیا theta dash دوسرا ہمارے پاس نیچے دیا ہوتا ہے size of object اب یہاں پر ہمارے پاس H.O کا مطلب کیا ہوتا ہے size of object height of object بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو کس سے شو کیا تھا theta سے شو کیا اس لئے ہم اس کی جگہ پر کیا لکھ دیتے ہیں theta لکھ دیتے ہیں آپ اس equation کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں m is equal to one plus d f بھی لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس دیا ہمارے پاس دیا ہوگا resolving power اب یہاں پر لفظ resolving جوز ہو رہا ہے resolving کا مطلب کیا ہوتا ہے بالکل کلیر ہی سائل کرنے والا کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ بالکل کلیر لی شو کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اس کو نام دیتے ہیں resolving power یعنی کہ ہمارے پاس کوئی سے دو object بالکل کلوز پڑے ہوئے ہیں ان کو بالکل کلیر لی دیکھنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں resolving power use کرتے ہیں شکریہ ایسی موسیقی